دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں لائیڈ سٹیل انجنیرنگ لیمٹیٹ کے بارے میں جو کی لائیڈ سٹیل کے نام سے کوڈڈ ہے دوستو آگے بڑھوں سے پہلے آپ سے ریکوشٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں اس سے آنے والی ہر ویڈیوز کے آپ کو نوڈیفیکشن ملے گی اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو دوستو آب میں بات کرتا ہوں لائیڈ سٹیل انجنیرنگ لیمٹیٹ کی تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ اس کا اسٹیٹس جو ہے آج کے دن کا یعنی 21st May 2020 Thursday کے دن کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کی لاشٹ کلوزنگ پرائز 20th May کو جو کی تھی 0.60 اور آج ہی اوپن ہوتا ہے 0.60 پہ ہی وہاں سے لو بناتا ہے 0.55 کا اور ہائی بناتا ہے 0.60 اور 0.60 کو ابھی تک کروس نہیں کر پایا ہے حالانکہ اگر ہم اس کے لور اور اپر سرکیٹ کی بات کریں تو لور سرکیٹ 0.55 کا لگا تھا اور اپر سرکیٹ 0.65 کا لگا تھا 52 ویک لو کی بات کریں تو 0.30 کا ہے اور 52 ویک ہائی کی بات کریں تو 0.80 کا ہے اور ابھی تقریباً اسٹیلس ہو رہا ہے دوستو 12 بج کے 40 منٹ اور ابھی یہ کرنٹلی ٹریڈ ہو رہا ہے 0.60 پہ اور ٹوٹل وولیم ٹریڈ کی بات کریں تو 1.4 ملین یا پھر اگر انڈیا سیسٹم میں کڑوٹ کریں تو 14,87,880 اب میں اس کمپنی کی مارکٹ کی بات کریں دوستو تو مارکٹ کیپلائزیشن ہے اس کی 53.92 کروڑ وہیں پہ بیٹا کی بات کریں دوستو تو اس کا بیٹا ہے 0.79 فیس ویلیو کی بات کریں تو 1.00 ہے انڈسٹی کا پی ای ریشو اگر دیکھیں یا پی بائی ای ریشو ویلیو دیکھیں تو 3.98 ہے وہیں پہ ڈیلیوری پرسنٹ کی بات کریں تو سیکیورٹی وائز ڈیلیوری پرسنٹ کی بات ہو رہی ہے جو کی ہے دوستو 55.33 اب میں ریٹن پرسنٹ اس کا شاید آپ کو نہ دکھا پاؤں کہ یہاں آپ ڈیٹڈ نہیں ہے لیکن ہاں اب میں ٹرینڈ کی بات کروں تو اس کا ٹرینڈ ہے بولش یہ بولش ہے کافی لوگ اس میں بائنگ کر رہے ہیں آگے بڑھوں اس سے پہلے آپ کو ایک دوسری ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہو جن کو ڈیمنٹ اور ریڈنگ کاؤنٹ اوپئر کرنا رہا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک ہے لنک کو کلک کر کے سمپل طریقے سے اپسٹاک کے اندر اکاؤنٹ اوپئن کرائے جا سکتا ہے اب میں دوستو بات کرنا چاہوں گا شیئر ہولڈنگ پیٹرن کے بارے میں جو کہ بہت ایک ایمپورٹن فیکٹر ہے جہاں سے چیزیں گورن ہوتی ہیں اور آپ کو ایک ایمپورٹن پوائنٹ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ کون سے کورٹر میں کس کے پاس کتنی ہولڈنگ ہے تو میں آپ سے مارچ 2020 کورٹر کے ڈسکرشن کی بات کروں گا اور دسمبر 2019 اس کے ٹھیک پیچھے والا کورٹر دونوں کو ہم لوگ کمپیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس میں کتنے کہ کس کے پاس کتنا ہے سب سے پہلے شروعات کروں گا دسمبر 2019 کے کورٹر سے جس میں پرموٹر کے پاس 46.12% کی ہولڈنگ تھے جس کا 0% پلیج تھا یعنی گروی نہیں تھا ایک اچھا سگنل ہے FIIs کی بات کریں FPIIs کی بات کریں تو 0% کی ہولڈنگ ہے مطلب ان کے حصہ داری نہیں ہے ان کو وشواز نہیں ہے وہی پہ DIIIs کی بات کریں Domestic Institutional Investors کی تو ان کے پاس 19.13% کی ہولڈنگ ہے دسمبر 2019 کا کورٹر میں وہی پہ ادرس کی بات کریں تو ادرس میں 34.77% لوگ پڑے ہوئے ہیں اب میں بات کرتا ہوں دوستو کہ دسمبر 2019 کورٹر کے اندر جو DIIIs ہیں Domestic Institutional Investors ان کے اندر کون کون لوگ ہیں دوستو 19.11% کا 0.59% حصہ داری Financial Institution Slash Banking کے پاس ہے Insurance Company کے پاس 0 ہے 0.04% 19.11% کی حصہ داری Mutual Funds کے پاس ہے اور اس میں Other DIIIs میں جو لوگ آتے ہیں وہ 18.48% Of 19.11% Hope you understood What I want to say اب میں March 2020 quarter کی میں بات کروں تو March 2020 quarter میں دوستو پرموٹر کے پاس جو ہولڈنگ ہے 46.12% ہے جس کا 0% pledged ہے جو کی ایک بہت بڑیاں سے گناہ مطلب کی ایک بہت اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے کہ پرموٹر کے پاس جو بھی حصہ داری ہے اس کا گریوی نہیں رکھا گیا مطلب وہ پورا پورا اس کو گورن کرتے ہیں اور ان کو وشواس ہے کہ جتنی ان کے capital ہے وہ کافی ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے چلانے کے لیے اب میں DIIIs کی بات کروں دوستو DIIIs کی یہاں پہ ہولڈنگ ہے دوستو 2020 کا March 2020 کا جو quarter تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں 19.52% کے ہولڈنگ ہے جس کا 0.36% financial institution slash banking sector لوگوں کے پاس ہے insurance companies یہاں پہ 0% ہے mutual funds کے بات کریں تو 0.04% رکھے ہوئے ہیں of 19.52% Other DIIIs میں جائیں گے دیکھنے تو آپ کو ملے گا 19.12% of 19.52% کافی چھوٹی سے حصہ داری ہے لیکن ہے اب میں آپ کو یہاں پہ Others کی کٹیگری والے لوگوں کی بات کروں تو March 2020 کے quarter میں 34.36% کی ہولڈنگ رکھتے ہیں لوگ وہیں پہ FIIs اور FPIs کی بات کریں تو ان کے ابھی بھی ہولڈنگ 0% ہے یہ تو اس کا share holding pattern جو کہ ایک بہت important factor ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے آل رائٹ اب میں دوستو اس کے corporate action کی بات کروں تو دوستو اس کا جو result ہے وہ بہت ہی جلدی آنے والا ہے اور آپ بتانا چاہوں گا 24th of ویسے result اب یہ updated نہیں ہے میں اپنے من سے کچھ دکھ نہیں لگانا چاہتا کیونکہ جیسا ہی کچھ ہے update ہوگا میں آپ کو بتاؤ گا اب آل لائٹ اب میں آپ کو یہاں پہ technical ریٹنگز کی بات کروں تو دوستو technical ریٹنگز میں یہ bullish nature ہے اور پائیوٹی لیول 0.60 کا ہے پائیوٹی لیول سے اگر ہم بات کروں تو 0.60 سے 0.60 کی دوری مطلب 0 distance پہ مطلب نہ اوپر ہے نیچے اسی جگہ پہ 0.70 کا ہے resistance لیول 3 کے بات 0.75 کا ہے اگلا اس کا main target 0.65 کو hit کرنا آج یہ maximum 0.60 بنا پاتا ہے ہو سکتا آنے والے دن کل کے دن یعنی فرائیڈے کے دن 0.65 پہ اوپن ہو یہ اس کا اگلا target رہے گا کیونکہ یہ اس کو پہلے first resistance ہے جہاں پہ اس کو سامنا کرنا پڑے گا سپورٹ لیول کی بات کروں دوستو تو first اس کو support 0.55 پہ ملے گا 0.50 پہ second support ہے 0.45 پہ third support ہے اوکی اب میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ security wise delivery position کی میں بات کروں گا تو اس کو fragment کر کے میں بتانا چاہوں گا کی total کتنی quantity لی گئی یا اٹھائی گئی ہے تو دوستو 21 21 May 2020 یعنی آج کے دن 12 noon کا تک میں آپ بتانا چاہوں گا quantity traded کی بات کریں تو 8.9 million یعنی 89 98 114 deliverable quantity بات کریں جس gross cross client level بولتے ہیں جو کی ہے 8,88,426 اگر اسی کو percentage میں نکالیں گے تو آپ کو ملے گا 98.92 percent percentage of delivery deliverable quantity to traded quantity hope you know کی کس طریقے سے percentage نکالتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو یہاں پہ total traded volume کی بات کریں تو 14 1.4 million یعنی 14,73,801 traded value کی بات کریں 8.55 lakh ہے total market cap کے بات کریں تو 5389.9 فرو کرو رہے free fruit market cap کے بات کریں 1616.98 impact cost کے بات کریں 3.02 ہے 3.02 میں تھوڑا سا اس کو آپ کو graph کے جلیے explain کرنا چاہوں گا تھوڑا سا اس سے idea لگتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کرنا چاہیے اگر کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے profit book کریں تو ان کے لئے لئے تھوڑا س اپنی طریقے analysis پیش کرنا چاہوں گا تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں this is the graph for one day if you talk about five days تو آپ five days کا graph دیکھیں سکتے بتاتا ہوں six month کا graph تو six month میں دیکھیں تو یہ اس کا high ہے 0.80 low دیکھئے اس کا یہاں بنا ہو ہے جو کی ہے 0.30 13 May 2020 کو اب میں six month کے جنگے ایک سال کا دیکھانا چاہوں گا تو ایک سال میں دیکھ سکتے ہیں یہ situation ہے ایک سال کے لابہ آپ دیکھانا چاہوں گا دو سال کا دو سال میں دیکھ سکتے ہیں یہ situation ہے تو دو سال کے اندر گت اگر ہم دیکھ جنوری 2018 کو بنا تھا تو اب دیکھ سکتے ہیں تو اگر سال میں بھی دیکھ ہیں تو اگر آپ بھائی بھی کرتے ہیں تو یہ طریقے سے آپ کے لئے سکتے بھی اوپر جا کے اگر بھائی کرتے بھی ہیں تو اگر بھائی کریں گے سمجھ رہے بات کو تو میں آپ کو پوزیشن بنانے کے سوچ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس پر دور رہے لیکن اگر آپ اس میں پہلے 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 سکتے آپ کیلئے بڑھی موک ہے گوڈ چانس to get out that price in very close right understand i hope you understand this so you want to book profit in this then literally اب آپ اس سے تھوڑا دور رہے ہیں کیونکہ اب اس میں سیٹویشن تھوڑا سا ہی نو اگر آپ اس میں کافی جیدہ بلش رکھتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس سرپلس اماؤنٹ ہے آپ کے پاس تو آپ 0.05 کا مارجن سکتا ہے کیونکہ اتنا ابھی situation اس میں easy نہیں دکھ رہی ہے اوکی سو باگی آپ کا کیا ماننا ہے what do you think let me know in comment section so this is all about today and i will see you in my next video with next information and till then good bye